اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں قلیم رسل صدیق ارشفہ ہیلپ کیئر سے نوارا جادو جنات سے لیٹڈ کام ہے یہ اس حسلے میں تو یہ ہمارے بھائی خالد صاحب ہیں جو صلح والی صلوہ دا سے حاضر ہو رہے ہیں ان کے ساتھ جادو کے مسائل تھے تو اس کی وجہ سے جسم کے اندر مسلط شدہ چیزیں آتی تھی جنوروں کی طرح چیخنا چلانا بہت سارے باباؤں کے پاس آملوں کے پاس مولویوں کے پاس گئے باری بار کم انہوں نے ڈیمانڈز کی ہے کسی نے چالیس ہزار مانگا ہے کسی نے تیس ہزار مانگا ہے اور یہاں تک کے چیزیں اپنے پیچھے لگا کے کبرستان کے اندر لے کے جاتی تھی وہاں پہ گرے رہتے تھے سخت گرمی میں بھی آپ کو بتا ہے میدان بھی کچھ اس طرح کا ہے وہاں کا تو گرمی کے اندر یہاں تک کہ ان کا جسم جو ہے وہ جو لس جاتا تھا اس طرح کے ان کے ساتھ حضرتیں ہوتی رہی ہیں تو ہم کچھ چیزیں بھائی سے بھی پوچھتے ہیں پھر انشاءاللہ ہم ان کی وہ ویڈیو جس کے اندر ہم نے ان کی کا علاج کیا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئے ہیں یہ خالد بھئی کیا آنا حقیق ہے خالد بھئی آپ اپنے زبانی بتائیں کیا آپ کے ساتھ بتائیں پہلی بات یہ ہے کہ ہم میاں بیوی کو اپس میں پٹھا نہیں ہونے جاتے تھے یعنی کہ ہم نے یہ بھی ڈائیگنوز کیا کہ یہ میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالنے والا بھی رنگ تھا جن کے اوپر جو ہے میاں بیوی اس دوسرے کے پاس نہیں آسکتے تو اس کے بعد اخاری ساری رات دس دس دن میں جابتہ رہتا تھا نادین کو نید آتی تھی رات کو آتی تھی پھر سیلے میں ایسے جیسے آگ لگی ہوئی جہاں سے ٹام میں جو نیچے ہیں ان میں زیادہ آگ لگتی تھی وہ اوپر جس ہم کو کچھ نہیں لگتا تھا گھر والے آپ کی تکلیف دیکھے کیا کہتے تھے وہ تو بہت پریشانی کے حالات میں تھے والدہ میری بہت زیادہ رکھتی تھی ان کا تو یہی تھا کہ یہ اتنی پریشانی میں ہے یا اللہ اسے تعمیر سے دے دے گی یا اللہ اسے موت دے گی یا نادین آپ سوچیں والدہ نے یہ کہتے تھے اگر اس کی عذیت اور تکلیف دے کہ وہ کہتے تھے اگر یہ صحت یہ آخری ہو رہا اس سے اچھا ہی ہے کہ اللہ اس کو موت دے اس طرح ہی کہتے تھے پھر اس کے بعد یہ چیزیں مجھے قبرستان لے کے چلی جاتی تھیں ایک دن اُدھر لے کے گئی بیپہر کو اللہ نے میرا حسیلہ بنا لیا بندہ نے لے کے لیے وہ آگئے خافل ہو پھر اس کے بعد اچھا بابوں نے کیا بیمان کیا اور کیا ایک رہاں کیانیاں تھا اس کے پاس میں جاتا تھا کانے والا مارے اشتہ دار تھے وہ ہمیں لے کے گئے تھے مجھے اپنے گھاڑ وہاں سے روزانہ جاتا تھا تقریباً ساٹھ کلومیٹر کا سطح ہے پچھا یا ساٹھ کلومیٹر کا وہ ڈیلی کا بارہ سو روپےہ لیتا تھا وہ کہتا تھا کہ یہ ان چیزوں کو میں نے بکرے کا گوئی تھی کھلانا ہے یہ سب فرادی ہیں دو نمبر بکرے کھلانا ہے جو اٹھا ہے یہ سراد گولڈ فرادی کی ڈبی بھی لے آؤ دو تر بھی ڈیلیٹر کی لے آؤ وہ بھی وہاں سے لے دی تقریباً سبا میں اس نے میرا علاج کیا ایک مزدور بندہ اس کے لیے چاریس پچاس ہزار پہ ایسے دینا یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے اچھا وہ آپ بتا رہے تھے شیخ پورا میں ایک ملے کے پاس گیا اس نے کہا کہ یہ تو کالے جادو والی چیز ہیں ان کو ہم نے اپنے طریقے سے نکالنا ہے آپ نے جو ہم نے ہدایات دینی ہے اس پہ ہم اللہ زیادہ کرنا انہوں نے کہا کہ شراب پینی پڑے گی آپ کو میں نے کہا میں نے نہیں شراب پینی کتنے دن تک انہوں نے کہا کہ یہ علاج کے طور پر اسلام میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن پھر دس دن میں نے پی پھر میں نے اللہ سے معافی مانگی غیر شریعانور کالے جادو کا علاج کرنے کے لیے دس دن تک چالیس دن تک ان کو کہا تھا کہ آپ نے شراب پینی انہ دللہ ہواینہ یہ آمن ہوگا آپ رات کو تھوڑا تھوڑا پینی نہ پڑتا تھا لیکن میں روتا تھا میں نے تو ذنگی میں کبھی سگرات بھی نہیں میں نے اپنی ذنگی میں میں اس چیز کی قسم دیتا ہوں کبھی سگرات نہیں پی کوئی نشہ نہیں کیا کسی کی سامنہ نسبار بھی نہیں کرلکل نہیں لیکن وہ بھی کرنا پڑا مجبوری کی وجہ سے آپ ہمارے پاس آئے خالد بھائی ہم نے آپ سے کوئی ڈیمان کی کسی سے نہیں آپ کا اخلاق بہت اچھا تھا آپ کا رویہ بہت اچھا تھا اس نے سموک آپ نے ڈیمانڈ نہیں ہم نے کی اور اس کے علاوہ قرآن کے علاوہ بھی چیز نہیں پڑی اسی طرح نہیں پڑا ہے اور آج تک جب سے آپ کے ساتھ یہ معاملہ بدھ رہا ہے ہم نے جو علاج کیا ہے کہ اس کے آج تک کہ آپ دل یا آپ برسم اتنا سکھوڑنے بھائی بھائی آپ کے پاس قرآن مجید سے ہم نے ان کے پیٹمنٹ کی قرآن بھائی بھائی اور الحمدللہ چیزیں منفعس معجدے کے اپنی ان کے وجود سے اور انشاءاللہ ہمارا یقین یا کامل ہے وہ دوبارہ انشاءاللہ ایک سفہ میں کتنے تنگ آگیا تھا تھا اپنے آپ سے محظر کی دیتا اللہ وہ پانگ آگیا تھا ان چیزوں کے وجہ سے اندیک اگر کچھ چیز کھا 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 جیتا ہے اتنی چیز اللہ نے آپ کو شفاہ دیا آپ نے ہمارے لئے دعا کرنی ہے اللہ اللہ چاہتے ہیں کہ ہم اس طرح ہی لوگوں کا علاقہ کریں تو ہمارے اس پیغام کو لوگوں تک پنچائیں ہمارے سے فائدہ اٹھا سکتے قاری مدسر صدیق اسلام بلکورا اللہ